تو چلے شروع کرتے ہیں واقعی لکھاو ہے ایسے اب ساری زندگی دشمنی میں گزری ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوا بخاری شریف کی شرعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اب جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے رشتے داروں نے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا واقعی لکھاو ہے ایسے کہتا ہے کہ کوئی بھلائی نہیں پہنچی بگر جب پیر کا دن آتا ہے نا جس انگلی کے اشارے سے کہ ہاتھ کے جس اشارے سے میں نے سوائبہ لونڈی کو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آزاد کیا تھا اب دیکھیں آزاد کرنا اس زمانے میں گویا خرچ کرنا ہے کیونکہ وہ مال تھا نا لونڈی غلام مال تھے خرچ کیا تھا سب سے زیادہ قیمتی مال ہوتا تھا لونڈی اور غلام اب لونڈی کو آزاد کیا خوشی منائی کہا اس ہاتھ سے یا اس انگلی سے پیر والے دن کچھ مجھے راحت دی جاتی ہے کافر غیر مسلم دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دنیا سے جائے اور اس لئے کچھ خوشی منائی ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں ریلیف مل جائے تو علماء کہتے ہیں کہ جب نبی پاک کا دیوانہ ہو مسلمان ہو اپنا آقا مانے اپنا مولا جانے خوشی بنائے نبی پاک علیہ السلام کے ملاد کی خرچ کرے تو اس کی قبر نورن علا نور کیوں نہ ہو جائے گی مجھے یہ نا بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں فلاں مفتی صاحب کا فتوہ ہے مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کا کہتا ہے باقی سچی بات یہ ہے جو نہ مانے وہ ان کا پرابلم ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہم نبی پاک کا ملاد بناتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب اب بال لوگ کہتے ہیں یہ روایت منکتے ہیں امام بخاری نے صدد نہیں بیان کی اروہ بیان کر رہے خواب ہے یہ وہ عام ان بیسوں میں نہیں پڑتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجہ سمجھ کے کیا تھا اور ایک ہی دفعہ کیا تھا ہر سال وہ لونی ازاد نہیں کرتا تھا کیا بات ہے سر کیا بات ہے تو اس کا نفع اس کو پہنچ گیا آپ ہی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کریں اجداد ہیں اگر آپ اس سے مسئلہ نکالا چاہتے ہیں لیکن آپ اس مسئلے سے لوگوں کو بباندنی کریں گے ورنہ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی بھی اپنے دور کے اندر بارنر بل اول کے اوپر اسنا لونی ازاد کرتے تھے کیا بات یہ بات ہے تو یا پھر آپ کہیں گے ہم بڑے عاشقے رسول ہیں ان سے تو مسئلہ آکے وہاں بے بھسے گا ان سارے مسئلوں کو پھر اجدادی رکھیں کتاب و سنت دین بنا کے پیش نہ کریں اجداد کو دین نہ بنائیں بول وہی جو حق ہے ٹائم کیا مقت تک